ہیلو دوستو سماج ویلوڈ میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر سے ہم دوگ یوٹیوب چینل پر آ رہے ہیں تو ویڈیوز اپڈوڑ بھی کریں گے اور ہمارے دوستوں کو کسی بولنا چاہتے ہیں کہتا ہے نہ کہ مہنت سے ایک دن سوڑ ہوگا اور اپنا بھی ایک دن دور ہوگا کہتا ہے نہ کہ نصیب ایسی نہیں جاگتی میرے دوست نصیب رات جاگے سے نصیب جاگتی اس لئے اگر آپ مہنت کریں گے تو آپ کا نصیب بھی جاگی اس لئے آپ ہمارا چینل ایک بار پھر سے چال ہو ہو چکا ہے سماج ویلوک سنام سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور دوسرے تک پوچھائیے اور ہم آپ کو اچھے اچھے ویڈیو ابھیسہ پردار کرتے ہیں موسیقی موسیقی آئیے ہم آپ کو دکھاتا ہے یہ پورا ہے جوہر کی مانائیا ہے اور یہ بہت بڑا چھترے ایریاں آتا ہے جو یہ دیکھیں اس پورڈ ہی بنا ہوئے ہیں جو یہ پرموز سی کمار پھٹار جی کا ہے اور یہاں پہلے بتاتے ہیں کہ آج آئیں رہتے سے آئیے ہم آگے آؤ کچھ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ آپ لوگ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم لوگ یہ پر گھومنے آئے ہوئے ہیں آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں پورا مانائیا ہے جو یہ دیکھیں بڑے بڑے پیر پورا ہے جنگل ہے اور یہاں پر بہت سی کرپناہ کھاں اور جیسا بھری جانگل یہاں پر رہتے ہیں آئیے ہم اپنی جان کو ہٹیلی بیٹھ کے آئے ہیں آپ کو یہ سب دکھانے کیلئے یہ دیکھیں یہاں پورا ہے جنگل ہے یہ ایمائزون کی جنگل کہتے ہیں ایمائزون کی جنگل کا چھوٹا شکڑا ہے یہ بہت سی تھی دبھی یہاں دیکھنوں کے باقی یہاں باقی یہاں باقی یہ چھوٹا سا بھی آم نے آم اتا ہے کہ ایمائزون کی جنگل کا چھوٹا شکڑا ہے یہاں یہ پیر پودے دیکھ یہ تلسی کا پیر یہاں یہ دکھائیے کہ تلسی کا پیر یہاں پر بہت جانتا ہے جو کہ لوگ اسے چائے میں ڈال کر پینے پسند کریں اس میں بارس کا سمیں چل رہا ہے اس لیے بارس میں سارے جہریلے ساپ وغیرہ اپنا گھر چھوڑ کر باہر نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھنے میں فیڑ پودے ہیں یہ دیکھنے میں بہت سی خوبصورت ہیں یہاں پر کافی بڑے بڑے ساپ وغیرہ دکھائی پڑتے ہیں سنیک اور ہم لوگوں نے کئی بار دیکھا ہوا ہے اگر اس نیک اگر کسو کارتا ہے تو آپ کسی اوجہ بائد یا تو کسی جھارکو کے چکڑ آپ سیدھا ڈٹو پاسترم جائے یہ بہت صحیح چیز ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی بھی سنیک بائٹ کرتا ہے آپ اپنے گاؤں میں کسی بھی وید یا ڈاکٹر کے پاس جو کی گاؤں کے سطر پہ ہوتے ہیں ان کے پاس نہ جائیں سیدھا ڈسٹک ہوسپٹل میں جائیں جہاں پر آپ کا علاج ہو سکے اور آپ بچ پائیں یہ دیکھئے کسان اپنی کھیتوں کی سچائی کر رہے ہیں طلاب سے پانچن پانے نکال کر ہاں ہمارات پہنچے ہیں جہاں پر راجہ کا بیٹھا گوا کرتا تھا یہ سب سوچی بلنگ تھی راجہ کی یہ سب سوچی بلنگ تھی جو کیا پر گھوم بچ ہوسپٹل کرتا تھا یہاں پر اتنا گھڑھا کیسے ہو گیا یہ آپ کو جان کر آشار ہوگا کیونکہ جب یہ محل ڈہا تھا جب محل ٹوٹ چکا تھا یہاں پر بہت لوگ سونا چاندی لینے کے لیے یہاں پر خودائی کرنے لگے پر کسی کو ملا نہیں اور سونا چاندی جیسے بہومول سونا چیزوں کو ڈھونڈندے کے لیے لوگ کافی گھڑھا یہاں پر کر دیئے آئیے دکھاتا ہے یہ جانوار دیکھئے یہ بہت ہی سندر جانوار ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ بریش ہے یہ بہت ہی بڑھارا بریش ہے اور یہاں راجہ رانے جب آج کرتے تھے سمرہ کرتے تھے آج بھی یہ بریش آج اپنے جگہ پہ موجود ہے جو کہ جیتنا محل تھا پورا ڈھا آمان ہو گیا لیکن یہ بریش آج بھی موجود ہے کیونکہ یہ پیپل گھڑیج ہے اس لئے پیپل گھڑیج کوئی نہ کارتا ہے یہاں موجود ہے جو کہ یہاں پورے مہنائیہ پورا بریش سے بھرا ہوا تھا لیکن پورا انسانوں نے پورا کار لیا پورا کار کر چولے میں جلا دیا ادھن بنا لیا یہ دیکھئے یہ مہنائیہ میں بغریہ چلنے جائے یہ چھوٹی چھوٹی بغریہ ہیں گھاس کمی نہیں ہے یہاں جو کسان ہے یہ بغریہ کھری لیتے ہیں پہنچ کے بعد یہاں چھوڑ دیتے ہیں اور نبوسہ کھلانا ہوتا ہے یہ دیکھئے گمچی کا پیڑ ہے جیسے مدینہ پیڑ ہوتا ہے گمچی کی پیڑ ہے لیکن دیکھئے اس میں خل لگتا ہے ہم آپ کو دکھارے کوشک کرتے ہیں